اسلام علیکم ویورز خوشی مقبول آج آپ کو بہت ہی ایزی طریقے سے بیل باٹم کی کٹنگ اور سٹیچنگ بتائے گی وہ بھی بوکس پلیٹ کے ساتھ کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر بوکس پلیٹ کے بیل باٹم بنانے کچھ ویورز پوچھتے ہیں یہ کیسے بنایا تو اس کی آج میں آپ کو فیمائش اور طریقہ بتاؤں گی سب سے پہلے آپ نے وہ ٹراؤزر لینا ہے جو آپ کا پرفیکٹ ہو جیسا کہ یہ ہم اپنا ٹراؤزر لے رہے ہیں پرفیکٹ بنے گا اس کو آپ نے ڈبل فولڈ کرنا یعنی دو حصے کرنی ہے اپنے بیل باٹم کے یعنی کہ ٹراؤزر کے جو بھی آپ کا استعمال کا اس کا ایک حصہ نیچے کا اور ایک حصہ اوپر کا آپ نے اسی ٹریک سے بیمائش کر لینا ہے اور میں آپ کو طریقہ بھی بتا دیتا ہے اس کی بیمائش کا کہ اگر ہم نے تھرٹی فور کا یا تھرٹی سیکس کا بنانا ہے تو آپ نے ان کا ہاف کرنا ہے یعنی کہ نیچے کے پانچے کا اور اوپر کی پینٹی کا ویورد آپ کو سمجھ آگئی ہوگی تو اس کے بعد آپ فیبریک کا کٹ کر لیں کیونکہ یہ فیبریک میں نے ڈبل فولڈ رکھا ہے نیچے ایمبروئیڈی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ پانچوں میں ایمبروئیڈی ہوئی ہے گولڈن تیلے کی تو آپ اس کو نیچے کے پہلے حصے کو کٹ کر لیں تھرٹی فور یا تھرٹی سیکس انج کا ہاف ویورد یہ فور فولڈ تھا اب یہ دو پانچوں کا ہے تو اس کا ہم ایک کٹ کریں گے تاکہ یہ دونوں پانچیں الگ سے ہو جائیں ویورد آپ کو اوپر کی پینٹی کی میں ٹرک بتاؤں گی آپ نے سیم اسی طریقے سے اپنے بیل باٹم کی کٹنگ کرنی ہے پہلے سب سے پہلے آپ اوپر سے اس کی جو آسان ہوتی ہے اس کی لیندھ لے لیں ٹو انچ اوپر سے چھوڑ کر کیونکہ ٹو انچ میں تقریباً اس کا بیلڈ میں فولڈ کروں گی جس میں لاسٹک بناوں گی یہ آسان لے لیں اس کے بعد آپ نے اس کی اوپر سے ویسٹ کی فٹنگ لینی ہے جتنا آپ کا ٹراؤزر ہے اس کے بعد نیچے سے اس کو ایسے راؤنڈ شیپ میں آپ نے سیدھا سٹیٹ کر دینا ہے پھر اس کے بعد آپ نے پائنچا یعنی کہ جو نیچے بیل باٹم کی بوکس پلیٹ جس میں ڈلیں گی وہ آپ نے ویسٹ کے مطابق لینی ہے آپ کھلا پہننا چاہتی ہیں یہ ٹائٹ تو آپ اس کا بھی نشان لگا کر اوپر آسان کے نشان سے اس طریقے سے ملا دیں تو یہ آپ کی پینٹی جو اوپر والی ہوتی ہے پرفیٹ طریقے سے نشان لگائیں پھر کٹ کریں یہ دیکھیں ویورز آپ کو سمجھ آگئے ہوگی نیچے فٹنگ جو پائنچے کی ہے اس کی آپ نے آسان کے نشان تک ایسے مارجن آپ نے کرنا ہے اس کے اوپر ویسٹ ہونی ہے تو ویورز اس کی آپ ٹوٹل کٹنگ دیکھیں ویورز آپ کو اس کا طریقہ بتاؤں گی بوکس پلیٹ کیسے ڈالنی ہے آپ نے پہلے پائنچے ریڈی کر لینا ہے سینٹر کا نشان لگانا ہے پینٹی کا حصے کو اور نیچے کا پائنچہ جو میں نے لینا ہے بوکس پلیٹ والا اس کا بھی آپ سینٹر کر لیں آپ اس طریقے سے بوکس پلیٹ ڈالیں گی تو بہت ہی پرفیکٹ ڈالے گی کیونکہ جتنا بھی ہمارا فیبریک ہے اس کو ہم نے تھری بوکس پلیٹ میں کور کرنا ہے تو آپ یہ دیکھ لیں اس کا سینٹر کرنے کے بعد آپ کا کتنا فیبریک بچتا ہے اس کو اپنے تھری پلیٹ میں ڈالنا ہے تو ویورز پہلے آپ اس کے تین نشان لگائیں پھر بوکس پلیٹ ڈالنے کی دیکھیں ٹریک بتاتے ہوں یہ میں ٹو ٹو انچ کا اس کی بھرت لے رہی ہوں اور ڈبل فولڈ اس کے بعد پین اپ کروں گی اور اس کو مشین سے ایک سیلائی لگا دوں گی تقریباً ایک انچ کی آپ زیادہ کی لگائیں تو آپ کی مرضی ہم ون ون انچ کی سیلائی لگا کے بوکس پلیٹ تیار کر لیں گے اس کے بعد اس کو کھول کے دکھاتے ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ دیں یہ دیکھیں اس طریقے سے ہمارا ٹو انچ یا ٹو انڈ ہاف فیبریک بوکس پلیٹ میں کور ہو گیا ہے کور ہونے کے بعد آپ نے اس ہی ٹریک سے جو میں نے سینٹر کا نشان لگایا ہے پینٹی کا آپ نے اس کا سینٹر بھی کرنا ہے یہ دیکھیں پہلے آپ سینٹر میں بوکس پلیٹ لگائیں پھر دوسری سائیڈ کا سینٹر کریں اس میں بھی آپ اسی ٹریک سے ٹو انچ کو اندر کی طرف پین اپ کر کر یا مشین سے آپ نے سیلائی لگانی ہے ون انچ لیندھ میں آپ نے اس بات کا بہت خاص خیار رکھنا جتنا بھی آپ کا فیبریک کو تھری بوکس پلیٹ میں آپ نے کور کرنا ہے تھری نشان لگانے اور تھری نشان لگانے کے بعد آپ کا پورا فیبریک اس پانچے کا آپ کی پینٹی کے حصے میں آنا ضروری ہے اور اس کے بعد اس کو سیلائی لگانے کے بعد آپ لیس بھی لگا سکتے ہیں اس کے اوپر بہت خوبصورت سی کیونکہ اس کے ساتھ ہمارا بہت سٹیلش کافتان ہے کافتان کی جو خوبصورتی آپ کو وہ ہم دوسری ویڈیو میں دکھائیں گے کٹنگ بھی سٹیچنگ بھی یہ سیم لیس اسی کے ساتھ لگائی ہے تو ویورز اس کی بہت ایزی ٹریک ہے اسی طرح آپ اوپر ٹو انچ کا اس کا بیلڈ فول کریں آنسن کو سییں بعد میں پانچیں نیچے سٹیٹ سییں تو ہمارا یہ سٹیچنگ کے بعد میں اس کی مکمل شکل بھی آپ کو دکھاتے ہوں یہ دیکھیں ویورز یہ بیل باٹم بوکس پلیٹ بیل باٹم کی ہم نے آپ کو ڈیٹیل سے اس کی ہر چیز سمجھائی تھی کہ آپ اس طرح بوکس پلیٹ دے لیں یہ دیکھیں یہ سائڈوں کی بوکس پلیٹ ہے اور ایک سینٹر کی جب سینٹر کی بوکس پلیٹ دے لیں ٹو انچ یا ٹو انچ سے زیادہ فیبریک ہو تو آپ نے اسی پیمائز سے سیکنڈ بوکس پلیٹ دینی ہے سائڈ والی اس طریقے سے ایک پانچے میں تھری آئیں گی اور دوسرے پانچے میں بھی سیم اسی ٹریک سے آپ نے بوکس پلیٹ دینی ہے بوکس پلیٹ دیتے وقت آپ یہ بات ذہن میں رکھیں اس کی خوبصورتی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے ہم نے اس کے ساتھ کافتان بنایا بڑا خوبصورت ڈریس ہے اور یہ مکمل ہونے کے بعد یہ ڈریس بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے کیونکہ ہم نے اس کی سٹیجنگ اس لیے نہیں دکھائی کہ آپ کو ہم نے ویڈیو میں پین اپ کر کے بوکس پلیٹ ڈالنے کی ٹریک دکھائی ہے تو اس کے بعد مشین کا کام ہلکا پلکا سا ہی رہ جاتا ہے تو آپ کو سمجھ آگئی ہوگی تو میں اس کے ساتھ جو کافتان ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں بڑا ہی خوبصورت کافتان ہے پورا ڈریس بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے یہ دیکھیں میور یہ جو کافتان ہے یہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے جو ہم نے پرانے ڈوبٹے سے ریڈی کیا تھا اس کی آپ نے اگر کٹنگ سٹیچنگ دیکھنی ہو ڈیٹیل سے تو آپ ہمارے چینل سے دیکھ سکتی ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے کٹنگ سٹیچنگ بتائی ہوئی ہے پرانے ڈوبٹے سے یہ ہم نے کافتان بنایا ہے اس میں چاروں طرف لیس لگائی ہے تو آپ پلیز اس کی ویڈیو بھی ضرور دیکھئے اپنے پرانے ڈوبٹوں کو ضائع مت کیجئے بہت فائدہ ہوتا ہے اور خوبصورت خوبصورت ڈوبٹے کام میں آ جاتے ہیں تو امید کرتی ہوں آپ کو بیل باٹم کی کٹنگ اور سٹیچنگ بھی پسند آئی ہوگی جائز حاجات قبول و منظور فرمائے اوکے اللہ حافظ